جی آج ہم جو ہے خیرپور زلے میں موجود ہیں اور خیرپور میں اگر دیکھا جائے تو خاص کر جو سندھ سے تعلق رکھنے والے وزرعالہ سندھ سید قائم علی شاہ کا تعلق بھی ابائی جو ہے یہی سے ہے اور ابھی ہمارے ساتھ جو ایک ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی خیرپور سے تعلق رکھتی ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں خاص کر جو ہے پیپلز پارٹی نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور آج جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سی تنقید بھی ہوتی ہے اور جو پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں وہ روز ایک خواب دیکھتے ہیں کہ صبح جو ہے پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں ہوگی لیکن وہ ابھی تک خواب نہیں پورا ہوا اور اسی والے سے بات کرتے ہیں کہ نفیسہ شاہ صاحبہ سے کہ کیا آگے جو ہے پیپلز پارٹی کیا اپنا منشور رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہے مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان اس پر کہاں تک عمل درامت ہوا ہے السلام علیکم آپ کیا کہیں گی خیر پر کے حوالے سے اور جو کہ آپ مسلسل تنقید بھی کی جا رہی ہے آپ کے مخالفین کے حوالے سے کیا کہیں گی اس حوالے سے دیکھیں تنقید پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے بہت بڑی پارٹی ہے اور کیونکہ ہم جمہوری ہیں اور جمہوریت میں یقین کرتے ہیں تو یقیناً اتنی بڑی پارٹی پر ضرور تنقید ہوگی اور آپوزیشن جمہوریت کا ایک حصہ ہے بہت اہم حصہ ہے اسے بغیر جمہوریت چلتی نہیں ہے تو یہ تنقید ٹھیک ہے یہ تنقید رہنی چاہیے کیونکہ اس تنقید سے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی الیٹ ہوتی ہے اور کچھ ایسی تنقید ہوتی ہے جس پہ ہم بھی نظر سانی کرتے ہیں کچھ ایسی تنقید ہوتی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے اور عوام کو پتہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے الیکشنز آ رہے ہیں تو یقیناً باقی جو آپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو بھی جو ان کے ووٹرز ہیں ان کے حوالے سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کو دکھانا ہے تو اس لیے اس وقت کرتیزم بڑھ رہا ہے لیکن جہاں تک پارٹی کی کردگی کا کام مطلب ہم اس کو دیکھیں تو بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں ان چار سالوں میں جو ہر لیول کے فیصلے ہیں ایک ڈی ٹو ڈی لائف میں بھی ہم دیکھیں کہ ترقیاتی کام یا وغیرہ کافی ہوئے ہیں اور اس علاقے کا نتیسہ صاحبہ پہلے ایک بات میں آپ سے تھوڑا شیئر کروں گا کہ آپ ایک دوسرے پر تنقید بھی کر رہے ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہیں تنقید کرنے کے باوجود جو ہے آپ کا یہ تناؤں جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہو رہا اور نہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس کیا بڑی وجوہ ہے دیکھیں تناؤں نہیں ہیں اور جیسے کل پریزیڈن صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جمہوریت کے خاطر اور جمہوریت کے سلسل کے خاطر وہ ڈائلوگ کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے ڈائلوگ جو ہے وہ کیا بھی ہے اور اعلی الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے پہلے پارٹیز کے ساتھ رجوع کریں گے جو کوالیشن پارٹنرز ہیں اور اس کے ساتھ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بھی اور آپ دیکھیں کہ جو بھی اہم فیصلے ہوئے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے کئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس میں سب پارٹیز مل بیٹھی ہیں تازہ ہی اٹھارویں ترمیم جو آئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا کارمہ ہے وہ بھی اسی حکومت اور پیپلز پارٹی کے سہرے میں جاتا ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی میمبران تھے حالانکہ وہ مختلف پولٹیکل پارٹیز سے تھے مختلف صوبوں میں سے تھے لیکن انہوں نے مل جل کر اور ایک یقصہ فیصلہ کیا اور تین سو چالیس کا ہمارا ہاؤس تھا اور اس میں پھر اب سینٹ بھی ایک سو چار کا سینٹ کا ہاؤس ہے اور کوئی ایک میمبر بھی نہیں اٹھا جس نے کہا کہ میں ان قوانین کے مخالف ہوں تو یہ یقیناً اس حکومت کی ہی کار کردگی ہے کہ انہوں نے ساری پولٹیکل پارٹیز کو ایک پلٹفارم پر لے کے آئے ہیں اور مختلف لیول پر لے کے آئے ہیں یہ بہت کرٹیکل ہے ہمارے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوگا کیونکہ آگلے الیکشن آ رہے ہیں تو یہ بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر اور مجھے ہماری جو لیڈرشپ ہے کیونکہ انہوں نے بہت ایسے ایشیوز فیس کیا ہیں جو بہت مشکل ہیں کسی کے لیے بھی وہ بڑے چیلنجز تھے تو انہوں نے ان کو بھی فیس کیا تو انشاءاللہ یہ بھی ہم لوگ اور ہمارا ایک رہا ہے کہ ہم پیسفل ٹرانزیشن کریں گے جو نئی حکومت جو بھی آئے گی جس پارٹی کی بھی ہوگی پیپلز پارٹی کی ہوگی یا کوالیشن ہوگی یا کسی اور کی ہوگی تو ان کو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک فری این فیر الیکشن اس کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس کو ایک روڈ میں تیار کرے گی اور پھر نیکسٹ حکومت آئی گی اور یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ ٹرانزیشن ہو کیونکہ پہلی بار ہوگی کہ پیسفل ٹرانزیشن ہوگی اور جمہوریت کا تسلسل جو ہے اسی میں پاکستان کی اور عوام کی اس میں بہتری ہے کہ ہم اس جمہوریت کو ایک تسلسل دیں اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا ایک وی این ہے پیپلز پارٹی نے جو پیپلز پارٹی کا مشہور نعرہ ہے اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا عمل ہوا ہے دیکھیں سارے دنیا میں میلٹ ڈاؤن ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے اور بہت شدید قسم کا ہوا ہے ایسے یورپین ملک جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو کوئی مسئلے ہوں گے پورچگل کا ایکزامپل لے لیں اٹلی کا ایکزامپل لے لیں گریس کا ایکزامپل لے لیں سپین کا ایکزامپل لے لیں آئرلنڈ کا ایکزامپل لے لیں they have nearly collapsed ان کی ایکانومیز جو ہیں وہ انجیکشن ان کو بار بار ایک مل رہی ہے کبھی ورلڈ بینک کی طرف سے کبھی ای ایو کی طرف سے لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے ان کو اپنی ایکانومیز جو ہیں ان کو سٹیبل رکھنا اب یہ جب ماحول ہے کہ پورا ویسٹر جو ورلڈ ہے وہ اتنا شدید ایکانومک مل ڈاؤن کا شکار ہے اور وہاں جو وہاں بھی بے روزگاری ہے وہاں بھی غربت بڑی ہے اور وہاں ان کے بیلنس بیلنسز پورے لاب سائیڈڈ ہو گئے ہیں بڑی بڑی ان کے نیشنل ڈیٹس ہو گئی ہیں تو اس ماحول اگر ہم پاکستان دیکھیں تو شاید ہمیں اتنی اس کو اس پسمند میں ہی دیکھنی چاہیے کہ ملک بھر میں پیسہ جو ہے وہ کم ہوا ہے پیسے کی قلت ہوئی ہے اور تو ہم صرف پاکستان کو سنگل آؤٹ نہ کرے انفلیشنری آف کارس انفلیشن ہے مہنگائی ہے لیکن ابھی کوشش کی گئی ہے کہ مہنگائی میں کمی آئے نبیدہ شاہ صاحب جب چار سال چار سال گزر کے ایک سال رہ گیا تو اس میں اب کیا ہوگا عبام کے لیے دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پولیسیاں بنتی تھیں وہ ایسے طبقوں کے لیے بنتی تھیں جن کے پاس آلڑی چیزیں تھیں جب جیسے ہمارے ایک جب عامریتیں آتی ہیں تقریباً دہی علاقوں کے ریسورس جو ہیں وہ شہروں تک منتقل ہوتے ہیں واپس نہیں ہوتا ایک بیلنس نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ آتے ہی ایک بہت اہم ہم نے دم یہ اٹھایا کہ ہم نے جو گندم ہے اس کی پرائس جو ہے ہم نے مقرر کی اور وہ ایسی پرائس تھی کہ اس میں فارمر کو انسینٹیف تھا جس وقت یہ حکومت آئی تو پاکستان ایک ذریعی ملک ہے لیکن ہماری قلت تھی گندم کی اور گندم آپ کی ملک کی فوڈ سیکیورٹی ایک تو ہم کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اور یہ سیکیورٹی وہ سیکیورٹی میرے نزدیک وہ اتنے اہم نہیں ہے جتنی فوڈ سیکیورٹی آپ کے پاس اتنے زخائر ہوں آپ اپنی پاپیلیشن کو فیوچر کے لیے بھی آپ سوچ سکیں کہ ہم ان کو فوڈ کر سکتے ہیں جس وقت یہ حکومت آئی ہے اور الیکشن ہم نے جیتے ہیں عوام کی مدد سے تو اس وقت پاکستان میں گندم کی کھلت تھی اس وقت گندم سرپلس ہے اور گندم ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور نہ صرف یہ آپ کا نیٹ آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ رورل ایریاز میں منتقل ہوئے ہیں اور آپ دیکھا ہوگا کہ بہت انڈیکیٹرز ہیں کہ تاریخی لیول پر ٹریکٹرز کی سیلز ہیں ان میں انکریس ہوئی ہے موٹر سائیکل جو رورل ایریاز کا ٹرانسپورٹ موٹر سائیکل ہے اس میں انکریس ہوئی ہے تو رورل ایکانومی جو ہے اس سے بہت بوسٹ ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منفیکچرنگ سیکٹر انکریس ہوا ہے یہ حقیقت ہے کہ انرجی شورٹج جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اور گیس کے حوالے سے دور میں جتنے اس وقت اتجاج کیے جا رہے ہیں نفیصہ صاحبہ اتنے اتجاج کسی دور میں نہیں ہوئے لوگ کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں لوگ جو ہے اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں لیکن ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا دیکھیں یہ قلتیں دس سال مشرف کو ملے کیوں نے انہوں نے جو بھی حکومت آتی ہے وہ پروجیکٹ کرتی ہے کہ آگے پندرہ بیس سال میں مجھے وہ رسول ہیں وہ تو ان کیونکہ یہ فورڈ لکنگ نہیں تھے یہ جب جنرلز آتے ہیں تو صرف آج کی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی سیٹ کیسے بچائیں لیکن اب اس وقت ہم جو پلان کر رہے ہیں کیا بھاشا ڈیم صرف اس حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا دس سال کے بعد وہ رائپ ہوگا وہ کون سی حکومت ہمیں نہیں پتا اس کا آمینہ غرض ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس کا فائدہ ہوگا اسی حوالے سے آپ جو گیس ہے اس کی آپ دیکھیں کہ کتنی شورٹ سائٹڈ پالیسی تھی پالیسی یہ تھی کہ دنیا میں کہیں بھی ماس ٹرانسپورٹیشن کے لیے کہیں بھی گیس نہیں استعمال ہوتا آپ یوکے میں چلے جائیں آپ سپین میں امریکہ میں چلے جائیں کہیں بھی آپ کو گیس آپ کے مکسنگ ہوتی ہے انرڈی مکس ہوتا ہے اور آپ کے جو اپنے زخائر ہیں وہ آپ بچاتے ہیں لیکن ہمارا اب یہ حال ہے کہ پچھتر فیصد آپ نے جو گیس ہے جو ہمارا شورٹ ہے اور یہ پتہ تھا کہ دو ہزار دس میں آپ کا جو اپٹمم ہے وہ اب نیچے آئیں گے آپ کے جتنے زخیرے ہیں وہ اپل کپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں اب وہ نیچے وہ کم ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہم نے یہ پلاننگ کی کہ ہم جو ہے اپنے جو ریسورسز ہیں اس کو اپٹمم طریقے سے استعمال کریں اور غریبوں کے لیے ٹارگیٹڈ طریقے سے استعمال کریں پہلی دفعہ سی این جی والوں کو اور یہ جو کئی سارے دیکھیں کچھ ظاہرے اچھی بات ہے عوام کو نکلنا چاہیے جمہوری دور ہے اور اچھی بات ہے ہم ارب سپرنگ کی طرح نہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایسی شدید احتجاج کریں مہترمہ بینظیر بٹو صاحبہ آج زندہ ہوتی تو کیا ملکی جو ہے معیشت یہ ملک کا حال یہ ہوتا دیکھیں ہم جو ہے مہترمہ یقیناً مہترمہ ہوتی تو بہت ہمارے لیے اچھا ہوتا پارٹی کے لیے اچھا ہوتا ملک کے لیے اچھا ہوتا لیکن اب جو ہم کام کر رہے ہیں پریزیڈنٹ زردار کی لیڈرشپ میں وہ بھی ویژن تو انہی کا ہے پورا ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو بلکل جی میں ہم کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ ہم اچیف کیا ہے لیکن اتنے مشکلات حالات جہاں کہ دنیا کے جو مالی حالات ہیں وہ بہت بہتر ہیں پھر ہم اس خطے میں جنگ ہے پھر آپ لوگوں نے ہم نے تاریخی قدرتی ڈیزاسٹرز قدرتی ان کو کیا کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہے ان کو ہم نے فیس کیا ہے دو آپ کے سیلاب ایسے آئے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے اٹلیس جو دو ہزار دس والا سیلاب تھا اپ یو این والوں نے ان کو کہا کہ یہ سلو مو سنامی ہے اور اتنے سالوں میں اتنی بڑی تعداد اس ملک کی ٹوینٹی پرسنٹ آبادی جو ہے اس فلٹ سے متاثر ہوئی ہے یہ ہم نے اس حالات میں فیس کیے ہیں کہاں اب آپ کو ایک بھی مظاہرہ نظر آ رہے ہیں ان مقیموں کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا بلکل آپ کو ایک احتجاج اچھی چیز ہوتی ہے آپ کے جو مخالفی نے وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی سلاب زدگان کے دوران بھی کرپشن ہوئی ہے اس دور میں پیپلز پارٹی نے کمایا ہے اور یہ کارڈ جو متعرف کرائے لوگ آج تک وہی کارڈ ہی لے کے گھوم رہے ہیں لیکن ان میں پیسے نہیں آیا کہنا کہ کرپشن ہے وہ بندہ بتائے کہ کون سا ہے خود عوام بتائے گی نا کہ اگر کوئی کرپشن لوگوں کو اگر نہیں ملا تو وہ آپ کے بتائیں گے جہاں تک پاکستان کارڈ اور اس سے پہلے جو وطن کارڈ تھا اس کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہر جگہ پہنچا ہے اسی سے پہلے آپ کا سوات کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں بھی آپ کے دیکھیں کہ آپ کے تقریباً میرے خیال سے کتنے لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے پوری سوات کی آبادی آپ کی ڈسپلیس ہوئی تھی پھر وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو ہر گھر کو آپ نے ایک منہم آپ نے ان کو سپورٹ دیا کرائیسز میں گزرے ہوں پھر اس کے اوپر ایکنومک ڈزازٹرز پھر اس کے اوپر بور تو اس حکومت کو آپ دیکھیں کہ کوئی چین سے کوئی موقع ملا کہ بندہ آرام سے پالیسی سازی کریں نہیں ایک پاسی سے دوسرے کرائیسز پہ گزرے لیکن یہی حکومت ہے ایک تو ایک کوالیشن ہے اور اس میں کئی سیاسی پارٹیز جو ہیں اس میں انکلوڈڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک نیشنل ریکنسلییشن کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے یہ سارا ہم نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی نے اکیلے یہ چیزیں فیس کی ہیں ہمیں اپرشن سے بھی تعاون ملا ہے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اور ایک جو نیشنل ریکنسلیشن کا جو ایجنڈا ہے اس کی وجہ لیکن یہ ایجنڈا دینے والا کون تھا اس چیز کو لیڈ کون کر رہا ہے یہ ویجن کہاں کیا یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ویجن ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ہے اور پریزیڈنٹ زرداری اس کو پھر آگے لے کے چل رہا ہے ان کی ویجن ہے تو یہ ساری چیزیں جو مرحلے وار جو ہم ان کو فیس کر رہے ہیں مینج کر رہے ہیں کرائسیس کو اور اس کے باوجود ہم آگے میں آپ کو ایک مثال دوں گی جو لوگ یاد کریں گے دیکھیں مشرف کی زمانے میں کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ ہم امریکی غلام کیوں بن گئے ایک فون کال کے اوپر ہم امریکی غلام بن گئے ہماری ائر بیسس پتہ نہیں کہاں سے کہاں کس نے دی کیوں دی کیا مہدے کیوں نہیں آکے وہ بیان کرتے کہ کون سے ٹرمز ان کنڈیشنز آپ نے امریک یو ایس کو اتنے آپ نے دیئے کہ وہ ایسی بات تھی تو ان کو جانے کیوں دیا پیولز بارڈی اقتدار میں تھی سب کچھ روک سکتا لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ اب ایک پبلک سینٹیمنٹ کو لے کر ہم نے ایک بار پھر اپنی پوری فورن پالیسی کو ریوائز کیا ہے اس حکومت میں اور سب سے اہم بات جو میں سوچ دیوں کہ لوگ یہ ضرور یاد رکھیں گے ایک تو بھٹو صاحب کی فورن پالیسی لوگوں کو یاد تھی جو چین سے ہمارے ایک نیچرل ایک لنک انہوں نے بنایا کیونکہ خطے میں جو پولیٹکس چل رہی تھی ہمارا بہت ضروری تھا کہ ہمیں ایک بڑا پاورفل ملک جو ہے وہ ہمارا فرینڈ بنے تو چین سے ایک اس میں اس کی اس کا تسلسل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریجن میں جو ہمارے ہیں اس سے بھی ہم نے فرینڈز رکھے ہیں جیسے ایران کی بات کر لیں ہم انڈیا کی بات کر لیں لیکن ایک بیلنس رکھا ہے توازن یہ نہیں کہ سارے ہمارے ریلیشنز امریکہ سے منسلک اور اپنے ریجن کو نظرانداز کریں ایک ہم نے توازن ایک فورن پولیس میں توازن آیا ہے اور یہاں پر پاکستان کو جو ہماری ویژن ہے we want to make it a working economy in the sense کہ اس میں from the business point of view کیونکہ ہمارا اب اتنی بڑا آبادی کے لیے it is very important کہ ایک تو ہم ایک تو جنگ واری صورتحال ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے فرینڈز چاہیں نیبرز چاہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو ایک marketing hub بنا ہے اور energy corridor جو ہماری ویژن ہے کہ ہمیں اس کو access دینی ہے جو central nation ہمارے ممالک ہیں اس کے لیے یہ علاقہ energy corridor بن سکتا ہے کیونکہ ہم access دیتے ہیں سمندر میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں real بنانے اور اگر یہ بن جاتا ہے energy corridor تو اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدلے گی اور یہ اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کسی سے فساد نہ کریں اور اپنی زمین اپنی سرزمین کسی اور کے مقاصد کے لیے جیسے صدر صاحب نے گڑی خدا بکش میں کہا تھا کہ لوگوں کے مختلف ambitions ہیں اس خطے سے related لیکن ہمیں اپنی پہلے سوچ اپنے بچوں کی سوچ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس حکومت میں ہو رہی ہیں اور جو یہ لوگوں کو اس وقت اتنا کچھ ہوا ہے تو آپ بھی میڈیا میں دیکھتی ہوں گی ٹی وی چینلز دیکھتی ہوں گی میں بھی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے خبرات دیکھتی ہیں تو یہ جو لوگ سراپا اتجاج ہے کوئی پاکستان کا ایسا سٹ نہیں ہے جس میں روز اتجاج نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہمارا جلسہ آپ نے دیکھا کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ لوگ ہم سے خفہ ہیں آپ کو لگا دیکھیں بات سنیں جو اگر ایک سروے سروے دیکھا جائے سنیں لیکن پیپلز پارٹی کی جو اتنی مقبولیت تھی اس میں آپ کیا سہمتی ہیں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی آپ اپنے ذہن کے مطابق بتائیے وہ تو ان چار سالوں میں جب سے پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے تو پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی یہ بتائیے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی کہ میڈیا جو ہے وہ گیج نہیں ہے ہماری پاپلارٹی کو اگر ہم ایک انکر پرسن کے پروگرام کے اوپر جو روز میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہی کہ جو روز ایسا ایک ایسا پروگرام ہے جو رات کو دس بجے آتا ہے ایک ٹی وی چینل پر جس میں روز بیان ہوتا ہے کہ ابھی حکومت آکے گرے گی ابھی کوئی زلزلہ آئے گا اور حکومت جائے گی اس کی یہ نوٹ لوگ تو کہتے ہیں کہ وقتن فوقتن میں تو کہتے ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولارٹی میڈیا کے تھروں نہیں گیج کر سکتے اگر مظاہرے ہو رہے ہیں تو مظاہرے ایک جمہوری تسلسل ہے جمہوریت کا لوگوں کو ایک چیز قلت ہوگی اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ہم اتنا بوٹل اپ کریں کہ پھر وہ اور میس میں تبدیل ہو لیکن ہر جگہ پر ہمارے انداز مظاہرے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ہم سے خفا ہیں جمہوریت میں لوگ اپنے حق حق رائٹ استعمال کرتے ہیں اور یہ مشرف اور ان کے مطلب کر سکتے لوگ تو یہ گیج نہیں ہے لیکن ہماری ہم صرف یہ کہتے ہیں میں تو دعوے بھی نہیں کرتی کہ ہم ہم نے کوئی بڑے تیر مارے ہیں لیکن اگر ہم نے تیر مارے ہیں تو عامی منصف ہے نا تو وہ جب الیکشن آئیں گے let them decide اگر وہ مشتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے کے بعد ایک نئے سکینڈل ہمارے خلاف الٹے سیدھے باتیں بنائیں اور آپ بڑی بڑے دعوے کریں کہ ابھی حکومت کو یہ ہو رہا ہے اور حکومت چین سے آپ پانچ سال فل فوکس کریں کیا ہمیں فوکس کرنے دیا گیا نہیں بھی کرنے دیا تو ابھی ہمیں term تکرہ کرنے دیں تو وہ کوئی early elections کی بات ہو رہی ہے کریں لیکن they must keep in mind کہ outside constitution کوئی road نہیں ہے عوام بھی right ہے angry ہونے کا لیکن outside elections کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اگر change چاہتے ہیں لوگ اگر change چاہتے ہیں اگر میرکل نہیں پسند کسی اور کی نہیں پسند تو election کے through change لوگوں کو change کوئی فکر نہیں ہے ان سے پوچھ دیکھیں جو لوگ کھانے سے مطلب اتنی غربت میں اضافہ ہوا ہے اب جو عوام ہیں ہماری عوام کو تو یہ سوچ ہی نہیں رہے گی کہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات آنے سے بہتر ہو میرے خیال سے آپ نہیں جو میرا اپنا experience ہے politics کا وہ بہت مختلف ہے یقیناً بہت اہم ہے ہماری لوگوں کی day to day live بھی اہم ہے لیکن جو سیاسی قوت لوگوں کی ہوتی ہے ووٹ وہ اس کو use کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ تبدیل کیسے لے کے آنی چاہیے اور وہی election اور جو popular ان کا power ہے وہی ایک طریقہ ہے کہ اس وقت اور کیا طریقہ ہے لوگ ناراض ہیں تو وہ اپنی ناراض کی کوئی کیسے تو ووٹ کیا ہے ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ایک تسلسل ہو جب موریت میں تسلسل ہو اور سیاسی استقام ہو اور اگر لوگ تبدیل چاہتے ہیں ان کو بالکل وہ حق ہے اور لوگوں کو یہ حق ہے کسی اور پیچھے سے کوئی force کئی ایسے forces نمائع ہوتے ہیں کئی ایسے even تجزیہ کار بھی آتے ہیں کئی ایسے سیاسی اداکار آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ابھی حکومت جائے کئی ایسے حکومت اپنا وقت کرے گی دیکھیں یہ اس ملک کی ضرورت ہے صرف ہم یہ اس حکومت کی نہیں ہے اس ملک کی ضرورت ہے کہ سائیکل پورا ہو اور اس کے بعد الیکشنز ہو نیکس کورمنٹ کو بھی وہی پانچ سال ملے فری ان فیر الیکشنز ہو اور ہمیں ہمیں ہم نے کئی ایکسپیرمنٹ کیے ہیں کئی دفعہ ہم نے حکومتیں گرائی ہیں کئی دفعہ ہم نے جہاں پر آئین توڑا ہے لوگوں نے سسٹم کو اسکیپ کرنے کی کوشش کی ہے اور جب ایسے اقتدار میں آ کر لوگوں نے سسٹم کی خلاف ورزی کر کے ایسے آمروں نے کیا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس ملک پہ ابھی تک جنرل زیاء الحق کے جو اس نے جتنا نقصان پہنچا ابھی تک لوگوں کی سائیکی پر ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ جتنے بھی ہم بیچین ہوں جتنا بھی ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن سسٹم سے رہ کر کریں گے سسٹم میں آپ کے جب تبدیلی دیوی ہے جب آپ پتا ہے کہ پانچ سال کے بعد آپ اپنا ووٹ استعمال کر کے آپ پورا ایک نیا ڈھانچہ دے سکتے ہیں وہ نئے لوگ لے کے آئے تھے پھر تبدیلی آئی لیکن اگر آپ ترائیڈ انٹیسٹڈ لوگ جو آپ آپ پاس تین ایسے فورن منسٹرز ہیں جو آج ہم تنقید کرتے ہیں پاکستان کی اس وقت فورن پالیسی کو جو مشرف کی زمانے میں ملے تو اس زمانے کے اگر آمروں زمانے کے فورن منسٹرز آپ کے پاس ہیں تو آپ کیا تبدیل لے پیمن نے بھی خیر پر سے بنی اور اس کے علاوہ سابق زلحی ناظمہ بھی اس کی رہی تو کیا اقدامات کی آپ نے خیر پر کی عوام کے دیکھیں اس کو ایک اس میں نہیں کہہ سکتے ہر لیول پر عوام بہت سمال ٹاؤن ہے اور اس کی روایت رہی ہے کہ ایک سٹیٹ تھا بھاول پر کی طرح یا کالات سٹیٹ کی طرح تو اس کے اپنے انسٹیٹوشن تھے اور یہاں پر لوگوں کی کچھ سوچ بھی ایسی ہے کہ ان کے بڑے ہائی ڈیمانڈ ہوتے ہیں تو تعلیم کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ جو وہ روایت پرانی رہی ہیں ہم کوشش کہ ان کو آگے بڑھائیں اور وہ سٹیٹ کی زمانے میں جیسے ایڈیوکیشن ہوتی تھی لوگوں کو سکولرشپ بچوں کو ملتی تھی تو کافی کوشش کی ہے جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو بچوں کو 65% سے زیادہ سوئی گیس اس ملک میں دے رہا ہے اور اس میں بڑی اس کی کریڈٹ جو ہے وہ خیرپور کو جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو نارہ کا علاقہ ہے وہ سکھنڈ لاجز زخیرہ ہے سندھ میں تو پتہ نہیں کتنے ٹرلین کیوبک فیڈ ابھی بھی نکل رہے تو ہم خیرپور میں آئے اور اس کے علاوہ پاکستانی عوام کے لئے کوئی ایسا میسج ہونا چاہیے دیکھیں میسج ان کے لئے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میسج جو ہمارے بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کو ہمیں بتانی چاہیے کیونکہ عوام تو دیکھیں عوام نے تو بے انتہا تعاون کیا کئی مشکلات انہوں نے دیکھی بھی ہیں اور لیکن لیڈران کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بھی عوام کو دیکھیں اور عوام کی طرح سبر کریں اور انتظار کریں جب پیپلز پارٹی کی یا اس حکومت کی کار کردگی جو ہے وہ عوام ہی ان کے ساتھ جو ووٹ کا منڈیٹ ہے ہمارے لیے ہے ورکرز کے لیے ہماری پارٹی کے عوام کے لیے ہے یا لیڈران کے لیے ہر طب کے فکر کے لیے ہے ہم جیسے لوگ جو پارٹی میں ورکرز رہے ہیں ہم نے بہت سٹرگل کیا جمہوریت کے لیے اور ہم نے بہت کھویا بھی ہے ہمارے نامور لیڈر چیز نہیں ہے اس کو ہم ویلیو نہ کریں اس کو ویلیو کرنا ہے اور سیاسی استقام ملک کی اشد ضرورت ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کے پاس دیکھیں ہم نے بڑے بڑے فلڈز دیکھیں ہم نے یہ میکسیو دسپلیسمنٹ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک دن میں گھر نکل کے اپنے آئے سواد کی دسپلیسمنٹ میں لیکن جمہوری ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ایچ ہوتی ہے اور ان کے رائٹس کا تحفظ بھی ہوتا ہے تو بہت اہم بات ہے کہ ہمیں جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس میں رہتے ہوئے لوگ ہمارے مختلف کمیونٹیز مختلف لینگویج ان کے احساسات بلوچستان انکلوڈڈ کہ بلوچستان میں ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے کیونکہ ابھی وہاں ناراض کیا ہیں تو ہمیں سیاسی استحقام ہونا چاہیے رہنا چاہیے سیاسی استحقام اور جمہوری اداروں کے لیے ہمیں سب کو محنت کرنی چاہیے اور اس ملک میں ابھی بھی توازن کے حوالے سے بہت ڈیبیٹ چل رہا ہے اور ہمیں اس کو انشور کرنا ہے کہ جب ہم توازن کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہم سب کو سیکھنے کی بات ہے اور اس میں بلیو کرنے کی بات ہے جو سوورن فورم ہے وہ پارلمنٹ ہے باقی جتنے ادارے ہیں ویدر ایون ایگزیکیٹیف آنسرابل تو پارلمنٹ اور آپ کا جو بھی ہے آپ کی پارلمنٹ کے اس کے اوپر ایج ہے تو پارلمنٹری ڈیموکرسی کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اس کو سٹرنگتن کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں جمہوری اداروں کی عزت ان کو بہت ایک کیر کے ساتھ چلنا ہے اور اتنا ہم بلکل جھگڑیں لیکن اتنے اس میں تیزی نہ دکھائیں کہ ہم جمہوری ادارے ہیں ان کو نقصان ہو یا جمہوریت نقصان